لف یعنی محبت ہے یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے اور بہت ہی مقدس ورڈ ہے بہت ہی پاک ورڈ ہے جس کو فلم ورن میں انتہائی گنڈا کرتی ہے انہوں نے حوث کنا محبت دیا ہے علم ایک بہر نے بہت اچھا کہا ہے کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوئے انسان کو اخوت کا بیان ہو جائے محبت کی زواں ہو جائے محبت الگ ہے حوث الگ ہے حوث محبت میں بہت فرق ہے انہوں نے حوث کو محبت کنام دے دیا ہے جبکہ محبت ایک پاکیزہ اور بہت مقدس لفظ ہے اس لیے کہ اس لفظ سے اس صفقت سے اللہ تعالیٰ کا متسوئلہ اور یہ عجیب و گریٹلز ہے عربی بہت ریچ لینگ بہت ریچ لینگ بہت ریچ لینگ بہت ریچ لینگ ہے بے حب اگر زبر دے دیا جائے تو مطلب ہو جائے گا حب حب کا مطلب ہوتا ہے دانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لکمان میں لکمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا ہنیہ اِنَّهَا اِن تَكُمِتْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ فَتَكُمْ فِي سُخْرَدِنْ اَوْ فِي سَوَاوَا تِي اَوْ فِي سَوَاوَا تِي اَوْ فِي لَاوْتِي عَدْبِي اللَّهِ اے میرے بچے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر رائی کا کل دانا کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین کے کسی کونے میں پڑھا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو اس دانے کہے یا ابنیئنہا اِن تَكُمِتْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ فَتَكُمْ فِي سَفْرَدِنْ اَوْ فِي سُوَاوَا تِي اَوْ فِي لَاوْتِي عَدْبِي اللَّهِ کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو لے آئے گا اب دیکھیں کہ ہے پر ہم نے زبر دے لیا تو حب ہو گیا حب ہے پر زبر حب مالا دانا اور یہی پر ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر دانا نہ رہے تو آدمی زندہ رہے گا سوال ہی نہیں دانے کے بغیر آدمی زندہ رہی نہیں سکتا جسم کی بقعہ کے لیے جسم کی زندگی کے لیے دانا ضروری ہے ایسے روحانی زندگی کے لیے محبت ضروری ہے اللہ رسول کیونہ روح مجھ رہے گی جیسے آدمی کے جسم کو خب نہ دیا جائے دانا نہ دیا جائے تو جسم مر جائے گا ایسے ہی اگر روح کو اللہ اس کے رسول کی محبت کی غزار دیا تو روح مر جاتی ہے یہ مطابقہ ہے خب اور روح کہتا ہے تو ہے پر زبر دے دیا جائے تو دانا اور ہے پر زیر دے دیا جائے حب کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب Beloved Lover جیسے آدمی cu